اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو آج ہم جو کتاب کر رہے ہیں میں تھوڑا سا اس کا ٹائٹل بتا دوں کتاب التوہید ہے شیخ الاسلام محمد بن عبدالوحاب کی ہے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں تو ہم یہاں پر آج پہلا اس میں چپٹر کرتے ہیں اور آج کا جو چپٹر ہم کر رہے ہیں التوہید اللہ کو ایک ماننا اور ہم جانتے ہیں جو ہم کلمہ پڑھتے لا الہ لیلہ محمد و رسول اللہ اور اللہ کو ایک ماننا یہ شرط ہے اسلام میں داخل ہونے کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سورہ نمبر 51 اور آیت نمبر 56 ہے سورہ زاریت کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابِدُونَ میں نے بنایا جن کو اور انسان کو نہیں کہ وہ عبادت کرے ایکسپٹ مطلب کوئی اور ریزن نہیں ہے بلکہ وہ عبادت کرنے کے لیے إِلَّا لِيَابِدُونَ صرف اور صرف عبادت کرنے کے لیے اور یہاں پھر آیت نمبر 36 ہے اور سورہ نمبر 16 فَلَخَدْ بَعَسْنَعِ اور بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور یہاں پر پھر کیا پیغام ہے ایک اللہ کو ماننا اور وہ بتا دے کہ اللہ کو ایک مانو اور تاہود سے بچ کرو لیکن تاہود کیا ہے تاہود ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے علاوہ آپ کسی کو پوچھنا ہے چاہے وہ انسان ہو شجر ہو چاہے کوئی تعویز ہو چاہے وہ کوئی آپ گود لگ بیڈ لگ میں بیلیف کرنا ہو یا پرٹیکلر دین آپ کو ایک کام کرنا ہو یہ سارے چیزیں تاہود میں آ جائیں گے آگے ہم دیکھتے ہیں سورة الاسراء کے آیت نمبر 23 اور 24 وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْبَالِدَيْنَ اِحْسَانًا اور وَقَدَا مطلب اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا کیا اور یہ عمر ہے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کیا ہے حکم رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا إِيَّاهُ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو اللہ یاہوہ بِالْبَالْدَيْنَ احسان اور دوسرا حکم کیا ہے والدین کے ساتھ احسان کرو اِمَّا يَبْلُغَنَّا إِنْدَقَ الْقِبْرَ اب ان میں سے کوئی ایک احد ہوا دونوں میں سے ایک کوئی کبر بڑی عمر کو پہنچ ہے بڑی عمر کو پہنچ ہے اوکِلَا هُمَا فَلَا تَخُلَّا هُمَا اُفْن تو ان کو اُف بھی نہ کہو اور پھر بتایا جا رہا ہے دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اُفِن اُفِن اور وَلَا تَنْحَرْهُمَا اور ان کو ڈانٹنا بھی مت اور وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریمہ اور ان سے بہت اچھی بات کرو کریم اور وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ دُلِّ اور اپنے بازو جھکا کے رکھو اپنے پر جھکا کے رکھو میننگ آئیں گا لیکن پر کیا ہے یہاں پر بازو اپنے کندے جھکا کے رکھو ان سینس کہ آپ ان کی ریسپیکٹ کر رہے ہیں ان سینس یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ پیر پڑو یا بلکل گٹنوں کے پاس جھک جاؤ وہ مطلب نہیں ہے یہ دعا ہے اور ان کے ساتھ اسی طرح رحمت سے پیش ہو جس طرح انہوں نے تمہارے ساتھ رحم کیا تھا جب تم چھوٹے تھے تو یہاں پر پہلے جو حکم دیا جارہا ہے اللہ کو ایک مارنا پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنا پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنا اس کے بعد اور اللہ تعالیٰ میں بتاتے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک بڑا پیپے پہنچ جائے تو ان کے ساتھ اوف پینے کرنا ہے تو اوف کیا ہے اوف کیا ہے کلیمہ کریہا ہے جو کہ آپ اگر کان میں جو محل ہے اس کو کلیمہ کریہا سے تجبیح دی گئی ہے اور یا تو جو ناخنوں کے اندر جو محل دیتا تو اتنا برا ہے اوف کہنا اور پھر اس کے بعد والا تنہر ہما اور ان کو نہر ڈانٹوں بھی مت اور نہر ایسی ڈانٹ ہے وہ سخت ڈانٹ تو آپ دیکھیں بڑا پے میں انسان بہت کمزور ہو جاتا وہ کچھ کر نہیں سکتا اور ہر بات پہ وہ بہت زیادہ ایموشنل بھی ہوتا آپ غور کرے ہوں گے بڑا پے میں انسان بہت زیادہ ایموشنل ہوتا کمپاریٹبلی دوسرے وقت اتنا زیادہ ان کے ایموشن نہیں رہتے جتے کہ بڑا پے میں رہتے تو ان کو تنہر ان کو ڈانٹو بھی مت اور وہ بھی سخت والی ڈانٹ کی بات یہاں ہو رہی ہے اور پھر اس کے پات خولن کریمہ کیا کرو اچھی بھلی بات کرو اور پھر اپنے آپ کو ان کے طرف اطاعت گزاری کرو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیر پڑو یا گھٹنے پڑو یہ بات بلکل خیال رکھنا ہے اور اس میں بہترین دعا ہے ربیر ہم ہما کمارا بیانی صغیرہ یہ سورہ اسرہ کی تیویس اور چوبیس آیت ہے اب ہم آگے دیکھتے ہیں سورہ نمبر چار اور آیت نمبر تھرٹی سکس میں اللہ کو ایک مانو اور اس کے ساتھ کوئی شریک مٹھہ رہو اور صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور وہ ہی اللہ سب کچھ ہے اب یہاں پر ایک آیت بہت لانگر آیتیں ہیں یہاں پر اس کا سورت الانام کی ہے 151 اور 153 سورہ نمبر چھے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتیجئے وَخُلْ تَعَلُوْ اَتْلُوْ مَا حَرَّمَا رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اور آپ کے رب نے آپ کے اوپر پہلا حکم اس میں کیا ہے اللہ دوشری کو بھی شیعہ پھر یہاں پر بھی وہی بات ہو رہی کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو اور دوسری بات ہو رہی بِالْوَالدَيْنَ احسان احسان کرو والدین کے ساتھ دونوں والدین اور دیکھئے سارا تصنیہ کا سیغارہ وَلَا تَخْتُلُوْ اَوْلَادُكُمْ اور اولاد کو ختل مت کرو مِنْ اِمْلَا مطلب آپ تنگ دستی کے وجہ سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاورٹی یا غریبی کے وجہ سے ان کو ختل مت کرو اب اولاد کو ختل کرنا کیا ہے مطلب اس میں دو چیزیں آئیں گی ایک کہ آپ ان کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ بلکل ہی ایسا وہ کر رہے ہیں ہوتا نا بعض لوگ لڑکی اور لڑکے میں ڈیفرینس کرتے ہیں اور لیٹرلی بعض لوگ ختل کر دیتے ہیں جہالیت میں یہ ہوتا تھا کہ لڑکیوں کو ختل کیا جاتا زندہ درکور کر دیتے تھے اور دوسری چیز یہ تھی کہ پیٹ میں ابوٹ کر دینا آپ کو معلوم کہ اولاد ہے پیٹ میں کچھ لوگ جہالت میں بیٹی ہے پتا چلتا تو بیٹی کو کل کر دیتے ہیں ابھی بھی اس طرح سے ہوتا تو اسی لیے کئی جگہوں پہ منع ہے معلوم کرنا کہ لڑکی ہے یا لڑکا اور پھر اس کے بعد نحنو نرزخم بئیہ ہم اللہ طلب رہے ہیں کہ ہم رزق دینے والے ہیں اور وَلَا اِلَّا بِالْحَق اور یہ حق ہے کہ زَالِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور پھر یہاں پر یہ بات بھی ہوئی اور یہ آیت اینڈ ہونے سے پہلے کچھ اور بھی باتیں ہوئے وَلَا تَخْرُبُ الْفَوَاحِش فَوَاحِش کے خریب مَجْ وَفَوَاحِش فَاحِش کی جمعہیں مَا زَهَرَا مِنْحَا وَمَا بَتَنَا اور یہ کھلی اور چھپی گمراہی ہے اب دیکھیں فاہِش کیا ہو سکتا آپ برے الفاظ بولنا یا برے حرکتان کرنا یا بہت برے کپڑے پینا یہ سارے چیزیں فاہِش میں آ جائیں گے اور وَلَا تَخْتُلُو نَفْس اور کوئی نفس کو مت کل کرو انٹل انلیس وہ حق بات ہو تو اب یہاں پر یہ بات کرنا ہے کہ جو اگر اسلامی کنٹری ہے وہاں کا لاؤ ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاں حق ہے اس نے مجھے میرے فلان لوگوں کو مارا تو میں جا کے مارا ایسا نہیں ہوگا اس کے لیے دیت کا قانون وہاں پر اگر اسلامی قانون ہے اور پھر اس لحاظ سے قانون کے حساب سچیں گے اور یہاں پر ہر چیز ناپ تول کے دینے کی بات ہو رہی قیلہ میزان اور بلقست اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں لا تکلیف نفسا اللہ وسحا اللہ تعالیٰ اتنا ہی بوجھ دالتے جتنا ہوں اٹھا سکے اور پھر اس کے بعد وَقُلْ تُم فَعَدِلُو وَلَوْقَانَ یہاں پر پھر بات آرہی ہے ذلقربہ کے بعد بِعَحَدِ اللَّهِ اور یہاں پر آگے بہت ایک پوائنٹ آتا وہ ہے وَإِنَّ حَاظَ سِرَاطِ مُشْتَقِيم سِرَاطِ مُشْتَقِيم کو فولو کرو اور وَتَتَتَّبِي سُبُولَ وَتَفَرَّقَ بِكُمُ الْأَنْسَبِيلِ اور تفرقے کے راستوں پر مجھو اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ سکھ کو ہدایت دینے والا ہے تو اب یہاں پر 151 153 میں یہ دیکھیں اب یہاں پر ابنِ مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یہ حدیث ہے جو بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ جس کے دل پہ موہر لگ گئی وہ نہ کوئی چیز سمجھ سکتا نہ کچھ اس کو بات توحید کی بات سمجھنا آتی تو سیراتِ مُشتَقِيم پہ رہنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور جس کے دل پہ ایک سیائی آ جاتی وہ کچھ بھی سمجھنے کے لائق نہیں رہتا اور یہاں پر پھر ایک حدیث ہے معاذ بن چبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رائٹ کر رہے تھے پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پہ سوار تھے دونگ کی جو کہتے اور تو آپ پوچھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے معاذ سے پوچھتے کہ تم کو معلوم کہ کیا اللہ کا حق ہے اور اپنا جو از ایس لیو ہم کیا کرنا چاہیے تو صحابہ اتنے اچھے تھے وہ کہتے کہ اللہ اور رسول ان کا بہتر جانتے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بتاتے کہ اللہ کو ایک مانو اور اس کے ساتھ شرک مت کرو اگر کوئی بھی اگر ایسا شرک کریں گے تو ان کے لیے کیا ہے دوزخ کی آگ ہے اگر شرک نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ چاہے آپ کتنے بھی گناہیں ہیں لیکن آپ توحید پہ ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے دوسرے مطلب صغیرہ گناہ کی بات کر رہے ہوں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شرک کر رہا اور وہ توبہ نہیں کرا تو وہ معافی نہیں ہے جب تک کہ وہ توحید اور توحید کیا ہے اللہ کو ایک ماننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر ماننا اب اس میں کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم جو شروع سے ہم تھوڑا سا quickly review کرتے ہم دیکھے کہ سورہ زاریات کی آیت میں اللہ تعالیٰ جن اور انسان کو بنائے اپنی عبادت کے لئے اور پھر توحید کی بات ہوئی اور شرک کو تردید کرنے کی بات ہوئی اور ہم سورہ تلکافیرون میں دیکھتے والا انتم آویدو ما آبد جو میں عبادت کرتا ہوں وہ تم عبادت نہیں کرتے مطلب یہاں پر کلیرلی بتا دیئے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں جو کہ تم لوگ نہیں مانتے اور پھر اللہ کی حکمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے اور ہر بار ہر قوم میں رسول کو بھیجے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا خیامت تک کے لئے اب کوئی اور رسول نہیں آنے والا ہے اور ہر ہر نیشن میں جتنے بھی امتیں گزرنا چاہئے عیسیٰ علیہ وسلم کے اور موسیٰ علیہ وسلم کے سبح توحید کا ہی پیغام لے کے آئے تھے اور تاغت کا انکار کرنے کی بات ہوئی تاغت کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کرنا ہے تاغت چاہے اتاویز ہو گنڈے ہو یا مزاروں پہ جانا ہے آستانوں پہ جانا ہے یا پیر صاحب کو ماننا ہے سارے چیزیں تردید کر دیئے یہ نہیں کرنا ہے اور پھر اس کے بعد صرف اللہ کو ایک ماننا ہے ہم یہ ڈیٹیل میں دیکھیں صورت نمبر 6 اور 151 153 کس طرح سے ڈیٹیل میں بتائیں اور پھر صورت الاسرہ کی ہم آیت نمبر 22 سے لے کے 39 تک دیکھیں کہ کس طرح اللہ کو ایک ماننا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا وہ سارے چیزیں ہم دیکھیں اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو ان کا ٹھیکانہ کیا ہے آگے آیتوں میں آتا کہ 39 آیت میں آتا ان کا ٹھیکانہ دوزق ہے اور وہ دوزق میں پھیکے جائیں گے کتنا برا ٹھیکانہ ہے اور پھر صورت النیسہ آیت نمبر 36 میں آتا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ اور اللہ کو ایک مانو اور اللہ کے ساتھ شرک مت کرو تو یہاں پر ہم اپس اتنے زیادہ ریفرنسز ہیں اس میں توحید کے پیغام میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دیئے اللہ کو ایک مانو مرتے دم تک جو آخری خدبہ تھا اس میں بھی یہی فرما رہے تھے کہ اللہ کا حق دو اور پھر اس کے بعد ہمارے جو صحابہ تھے ان کا بھی یہی تھا پیغام تابعین کا بھی یہی تھا تو یہاں پر بعد جو امپورٹنٹ ہم اینڈ میں یہی ہے کہ ایک تو ہم دیکھتے جو حدیث دیکھے ہم جس میں آپ ڈانکی پہ سوار تھے تو دیکھیں کتنی ہمبلنس صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈانکی پہ بھی سوار ہو کے جا رہی ہیں یہ ایک بات مال ہوئی لیکن اللہ کو ایک ماننے کی کتنی امپورٹنس بتائے اور چاہے آپ کے صغیرہ گناہ ہو لیکن آپ توحید پہ ہے تو اللہ وہ معاف کرنے ہو لیکن شرک زلم عظیم ہے جب تک کہ آپ توبہ نہیں کرتے یہ معافی نہیں ہوں گی بہت امپورٹنٹ ہے شرک میں کہ آپ بشر تھے اور آپ اس دنیا میں نہیں ہیں تو ہم یا رسول اللہ نہیں بولیں گے یا حرف ندایت صرف اللہ کے لئے بولیں گے یا مطلب حرف ندا جو زندہ ہے تو اللہ حی القیوم ہے نہ پھر ہم اس میں یا علی یا مولا یا حسن یہ سب نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ سب مر چکے صرف اللہ تعالیٰ زندہ ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ کو بھی ہم اللہ سے بڑا ردبہ نہیں دے سکتے ہم سارے آیتوں میں دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ اور اتبائے رسول کرنا ہے اللہ محمد رسول اللہ